نمبر کم ہو سکتے ہیں اس لیے آپ نے اسی طریقے کو اختیار کرنا ہے کہ تاریخ اور سن عربی رسم الخط میں ہو اور مہینہ اردو میں تو اس کا بھی ایک نمبر ہے تو بیٹا یہ دونوں چیزیں ان کو خط کی زبان میں کہتے ہیں پیشانی یعنی خط کا پہلا جوز ہو گیا پیشانی پیشانی کیا ہے کہ پہلے نمبر پر آپ لکھیں گے امتحانی مرکز اور دوسرے نمبر پر لکھیں گے تاریخ اس کے بعد خط کا دوسرا جوز ہے القاب یعنی آپ نے اب اس کو خط لکھنا ہے مثال کے طور پر اگر آپ اپنے والد کے نام خط لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے قبلہ والد محترم یا اس سے ملتے جلتے القاب استعمال کریں گے اور آخر میں ندائیہ کی علامت لگائیں گے تو اس طرح اس کا بھی ایک نمبر ہے اس کے بعد اس کا چوتھا سٹیپ جو ہے اسی طرح مارجنز کے فوراں بعد آپ اس کو نہیں لکھیں گے بلکہ خوڑی سی جگہ خالی چھوڑ دیں گے جس طرح ہم نے نشانات لگا کر ظاہر کیا ہے تو بیٹا اس کے بعد آپ لکھیں گے السلام علیکم تو یہاں یہ بات سٹوڈنٹس کے لئے بہت ضروری ہے کہ یہاں جب سٹوڈنٹس لکھتے ہیں السلام تو بیٹا وہ علیف کے فوراں بعد لکھ دیتے ہیں سین علیف کے فوراں بعد سین لکھتے ہیں جو کہ بہت بڑی غلطی ہے بلکہ علیف کے بعد کیا آتا ہے علیف کے بعد کیا آتا ہے لام پھر آتا ہے تیسرے نمبر پر سین تو یہ چونکہ عربی الفاظ ہیں اس لئے انہیں عربی الفاظ میں ہی ہم لکھیں گے السلام علیکم اور اس کے بعد آخر میں علامت ندائیہ لگائیں گے علامت ندائیہ لگائیں گے تو جب اس کو بالکل درست لکھیں گے تو اس کا بھی ایک نمبر ہے تو بیٹا یہ چار چیزیں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے امتحانی مرکز تاریخ قبلہ والد محترم اور السلام علیکم تو یہ اگر آپ درست لکھتے ہیں تو آپ کے یہ ٹوٹل چار نمبر بن جائیں گے اس کے بعد ہم خط کے اجزاء کی طرف آتے ہیں اس کا تیسرا جزہ ہے نفس مضمون خط کا تیسرا جزہ ہے نفس مضمون جس میں ہم الگ سے تین چیزیں بیان کر دیتے ہیں اس کا پہلا جزہ ہے تمہید نمبر دو ہے اصل مضعہ اور تیسرا جزہ ہے اختتام مضمون اختتام مضمون اختتام مضمون اختتام مضمون